کیندر کی موڈی سرکار پر کانگریس نے دیجبر میں سامپردائک محل خراب کرنے کے آروپ میں جلا مکھیلے درمشالک کے محلی میں پورو منتری صدیر شرمہ کی اگوائی میں مون ریل اکاہ اوجن کیا اس موقع پر صدیر شرمہ نے بھاجپا پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ بھاجپا ہمیشہ دھوکے باجی کی راج نیتی کرتی ہے شرمہ نے کہا کہ ورطمان میں دیش میں سامپردائک صدبابنا کا محل ورطمان کیندر کی بھاجپا سرکار کے قارن بگڑ رکھتا جا رہا ہے اور آج دیش میں لوگوں کو جاتی و دھرم کے آدھار پر بانٹا جا رہا ہے جس کا کانگریس پارٹی ویرود کرتی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس لوگوں سے آگرے کرتی ہے کہ بھی سب ہی مل جل کر رہے ہیں انہوں نے بھاجپا پر ووٹوں کی راج نیتی کے لیے لوگوں کو بانٹنے کے آروپ تک لگائے شرمہ نے کہا کہ کانگریس پارٹی دیش بھر میں ہر جلہ مکھیالے پر مون رکھ کر اس کا ویرود کر رہی ہے انہوں نے بھاجپا کی سرکار پر مول روپ کو بگاڑنے کے آروپ لگائے پارٹی پورے دیش بھر میں سب ہی جلہ مکھیالے اوپر جو دیش کے اندر پردائک صدبابنا کا محول جس کو کی ورطمان کے اندر کی جو بھارٹی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اس کے شاشنکال میں خراب کیا گیا ہے آج جو ہے وہ جاتی کے ادھار پر لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے دھرم کے ادھار پر لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے اس کے لیے پورے دیش میں ہر جلہ مکھیالے میں مون رکھ کر کے اس کا ویرود کرے گی اور لوگوں سے یہ اپیل کرے گی کہ سبھی لوگ آپس میں جو ہے وہ ملجل کر رہے ہیں جو ہمارے دیش کی تحجیب رہی ہے سبھی دھرموں سبھی جاتیوں کو لے کر یہ دیش بنا ہے جو مول سروپ ہے اس دیش کا اس کو بگاڑنے کا پریاست بھردی جنتہ پارٹی سرکار نے کیا ہے اور ووٹوں کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو بیواجت کر رہے ہیں سماج کو بانٹ رہے ہیں اس کا کانگریس پارٹی ہمارے راشتے دیکھ شریر راحل گاندی جی کے نکرتب میں پورے دیش میں ویرود کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پردیش سرکار کے سو دن کے کارکال کو لے کر پورو منتری نے سو دن میں ہی لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی تو کافی سمیں باقی ہے اور جلد ہی سب کو سب کچھ پتا چل جائے گا شرما نے کہا کہ سرکار نے آتے ہی کہہ دیا تھا کہ کھجانہ کھالی ہے اور کارے کرنے کے لیے لون لینا پڑے گا انہوں نے کہا کہ چناؤوں میں بھاجپا کا جو ایجنڈا تھا اس کو ہوئے کیسے پورا کر پائے گی یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا پورو منتری نے جیرام کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ پرشاشن پر سرکار کی پکڑ دھیلی ہے اور پردیش میں سرکار نام کی کوئی چیز نہیں ہے انہوں نے مکھے منتری پر تنجھ کرتے ہوئے کہا کہ ورطمان میں سرکار منتریوں و ودائکوں سے سکولوں میں کتابیں بندوانے کا کام کر رہی ہے جو کی بچوں کو سمیہ پر مل جاتی تھی اور اب بچوں کو تھب ملے گی جب منتری و ودائکوں کے پاس سمیہ ہوگا لیکن ابھی تو سو دن ہوئے ہیں سو دنوں میں ہی لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں ابھی تو کافی سمیہ باقی ہے پتا چل جائے گا کہ سرکار نے آتے ہی جب یہ کہہ دیا تھا کہ خجانہ خالی ہے اور لون لینا پڑ رہا ہے کارے کرنے کے لیے تو جو ان کا ایجنڈا تھا جس کو لے کر چنانو لڑا تھا اس کو کیسے پورا کر پائیں گے اور ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ پرشاشن پر پوری طرح سے سرکار کی پکڑ ڈھیلی ہے سرکار نام کی کوئی بھی چیز جو ہے پردیش میں نظر نہیں آ رہی اور ورطمان میں اگر آپ دیکھیں تو کیا کام لیا جا رہا ہے منتریوں سے ودائکوں سے کہ سکولوں میں جائیے اور کتابیں بانٹیے جو کی لوگوں کو بچوں کو سمیہ پر مل جاتی تھی اس میں اب تب ملیں گی جب منتری جی اور ودائک جی کے پاس سمیہ ہوگا میرا یہ ماننا ہے کہ جب مانے مکھے منتری پانچوار کے ودائک ہیں جب بیان دیتے ہیں تو ان آنکڑوں کی جانچ کر لیا کریں جو ان کو ادھیکاری دیتے ہیں کہ ان ادھیکاریوں نے وہ صحیح میں کیا بھی ہے ایک نہیں کیا ہے